شند بسلوں کے ساتھ ہم اپنے کرم کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو ترجے سکھن منظر کشی معلوم ہوتی ہے یہ جو ترجے سکھن منظر کشی معلوم ہوتی ہے عبادت ہے تمہیں جو شائری معلوم ہوتا ہے سکھن سازی میں ہم دنیاوی باتیں بھول جاتے ہیں سرورِ علم ہے جو میکشی معلوم ہوتی ہے ہمارے بیچ میں ایک پائدہ بھی کیا بھولوں اب بڑا ہو رہا ہے اور درخت بننے کے لئے تیار ہے کیا کیا شائری کر رہا ہے ہیمانچو بیٹھا ہے میرا چھوٹا بھائی اور میں سب سے ادھروت کروں گا کہ اس کو پڑے مند سے سنیے گا ان کے شیر سنیے گا آپ کو مزہ آ جائے گا یہ ہے ہیمانچو اپنی جگہ لیں شائری کا سکھن کا کارسازی ہے وہ ارد گرد پریم کے گھومتی ہے اور پریم کی شروعات جو ہم شیو کو مانتے ہیں دنیا کا پہلا پریمی وہاں سنے کہ عشق جب اپنے آپ پر آئے دکش کا یگ بھنگ ہو جائے عشق جب اپنے آپ پر آئے دکش کا یگ بھنگ ہو جائے جل رہا پریم ہاتھ میں لے کر جل رہا پریم ہاتھ میں لے کر وہ جہاں جائے سرشتی تھر رہے چارلائی نے سنے کہ آپ کے علم میں یہ فن ہے خدا کی نعمت بہت اچھے ہیں ہیمانچو شیر سنے کہ فضا میں تیز اجالوں کے گھپ اندھیرے تھے تمہاری ذلو سے چھنکر کے روشنی آئی مجھے بھی شکتی کسی میگنات نے ماری غزل کی شکل میں مجھ تک سنجیونی آئی شیر سنے کہ عمر بھر خواہشوں کو پانا ہے اور پھر ایک دن مر جانا ہے باندھے گردن خیالوں کا پھندہ شائری چیخنا چلانا ہے باندھے گردن خیالوں کا پھندہ شائری چیخنا چلانا ہے اور زندگی رات کا کوئی سپنا زندگی رات کا کوئی سپنا موت بس نین سے جگ جانا ہے بہت اچھے کیا بات ہے ہیمانچو بہت شکریہ زندگی رات کا کوئی سپنا موت بس جگ جانا ہے اور عشق کیا ہے ذرا سا سوچو تو عشق کیا ہے ذرا سا سوچو تو وصل اور ہجر کا ٹکرانا ہے عشق کیا ہے ذرا سا سوچو تو وصل اور ہجر کا ٹکرانا ہے ایک آج شیر اور سمجھیں کہ سنیں کہ بیج پھل کا پھل ہے سیدھی بات ہے بیج پھل کا پھل ہے سیدھی بات ہے خاتمہ شروعات کی شروعات بیج پھل کا پھل ہے سیدھی بات ہے خاتمہ شروعات کی شروعات ہے اور آئینے میں دیر تک پوچھا کریں آئینے میں دیر تک پوچھا کریں کون ہے تو کیا تری اوقات ہے کون ہے تو کیا تری اوقات ہے بہت شکریہ اور ایک مدد میں پریشاں رہ چکا ایک مدت میں پریشاں رہ چکا اب پریشاں حالتِ حالات ہیں ایک مدت میں پریشاں رہ چکا اب پریشاں حالتِ حالات ہیں اور سارے شائروں کے نظر کے شائری ایمانداری کی ہے شائے شائری ایمانداری کی ہے شائے ہر سخنور قاسدِ جذبات ہے کیا بات ہے ہر سخنور قاسدِ جذبات ہے اور شیر ہے کہ نالیوں میں کون کیڑے ٹھیک ہیں نالیوں میں کون کیڑے ٹھیک ہیں لیڈروں کی ذات ہی بدزات ہے واہ لیڈروں کی ذات ہی ایک وید دو پنگتی کے ساتھ میں ساتھ کرتا ہوں جہان سے سننیں کہ بہت ضروری پنگتی ہے کہ پڑھا جانا زبی ضروری ہے کہ آپ روٹی ہر کسی کی آپ روٹی ہر کسی کی جیسے ہیں شمس و قمر آپ روٹی ہر کسی کی جیسے ہیں شمس و قمر ان امیروں کا چلے تو روشنی بھی باندھیں اور سرحدوں میں بات ڈالی ہے کہ زمین کی زندگی سرحدوں میں بات ڈالی ہے زمین کی زندگی آپ میں قوت ہے تو پھر شائری کو باندھیں کیا بات ہے بہت اچھے ہی مانچو